ایک عیسائی عالم سے پوچھا انہوں نے کہا تیرا خواب بڑا اچھا ہے مٹھائی کا ڈبا لاؤ تو تعبیر بتاتا ہوں تیرا خواب بہت اچھا ہے بہت شاندار ہے کیا مقدر ہے تیرا تب اوبکر نے کہا کہ بتاؤ تو ہے کیا کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آخری نبی کے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے اور جب وہ آئیں گے تو انت تکونو لہو وزیرا فی حیاتی ہی و خلیفتا بعد وفاتی ہی کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی زندگی میں تو ان کا وزیر اور معامن اور ناصر و مددگار بن کر رہے گا اور ان کی زندگی کے بعد تو ان کا خلیفہ بن کر جئے گا اب یہ اسلام سے پہلے ہو گئی بات پھر اسلام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا دنیا میں یعنی اللہ کے نبی تو آ چکے ہیں پھر اسلام آیا غارِ حیرہ کی آیتیں آگئیں اس کے بعد ہوتے ہوتے جب صدی کے اقبر کے پاس آپ کلمے کی دعوت لے کر کے آئے اور صدی کے اقبر نے پوچھا یا رسول اللہ مددلیلو علامات الدعی آپ کے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو وقر تم کو دلیل بتاؤں تیرا وہ خواب جو تُو نے ملک شام میں دیکھا تھا وہی میری نبوت کی دلیل سدی کے اقبر ایسے تاکنے لگے کس نے ان کو بتا دیا کس نے بتا دیا نبعنیل علیم الخبیر میرے کو بتانے والا وہ اللہ علیم و خبیر ہے نبی پاک علیہ السلام کا معامن بننا لکھ دیا خلیفہ بننا لکھ دیا تو اللہ نے وہ دن دکھایا کہ سدی کے اقبر نے کلمے کی بات سنتے ہی فوراں قبول کر لیا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں جس جس کے پاس بھی کلمہ لے کے گیا سب نے تھوڑا سا ایج پیچ کیا لیکن ابو بکر نے کچھ بھی ایج پیچ نہیں فوراں انہوں نے قبول کر لیا ایسا ان کا دل جیسے پیاسا تھا دودھ پیمے کے لئے پہلے سے پیاسا تھا قبول کر لیا انہوں نے اللہ نے جو خواب دکھایا جو مقدر بنایا وہ ہوتے رہے گا اس کے بعد پھر اللہ نے یہ بھی لکھ دیا تم کو نبی کے بعد خلیفہ بناوں گا تو اللہ نے خلیفہ بھی بنا دیا حالانکہ بیچ میں سارے پیسے ان کے ختم ہو چکے تھے مگر اللہ نے ایک فقیر کو غریب کو ٹاٹ پہننے والے کو اللہ نے اٹھایا اللہ نے اٹھایا اور اٹھا کر کے وقت کا بادشاہ بنا دیا تو میرے بھائیوں اب تک صرف اتنی بات ہوئی کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا اگلی بات کرنی تھی لیکن وقت ختم جب کوئی وقت ملے گا تو میں ارز کرنا ہوگا تو کروں گا کوئی وعدہ بھی نہیں کیا تقدیریں پھر بنتی کیسے ہیں یہ تو بہت اہم پوائنٹ تقدیریں بنتی کیسے ہیں جی ابھی ارز کر دیتا ہوں مختصر میں نہیں تو اتنا مجمع پھر شاید نہ بیٹھے تو پھر کہیں گے مولانا سب تو چیز رہی گی تقدیر بنانے کے تین طریقے سمجھا تو نہیں پاؤں گا دیر کا 32 منٹ ہو گیا تین طریقے ہیں شاید کلید ہو جائے گی ایسا لگ رہا اس لیے میں اسی باتیں کر رہا ہوں نہیں ہوئی تو پھر تو ٹائم ہی ہے تین طریقے ہیں تقدیر بنانے کے اور تقدیر کے ہم سب موتاج ہیں اے اللہ پتا نہیں میرے بڑھابے میں کیا لکھا ہے میری بچے میرا چہرہ بھی دیکھنے آئیں گے کی نہیں آئیں گے اے اللہ پتا نہیں کیا لکھا ہے اے اللہ اچھا لکھ دے ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے اچھا بھی لکھا ہو سکتا ہے برا بھی لکھا ہو سکتا ہے جی اے اللہ پتا نہیں کی میرے پوتوں کے ایمان کا کیا ہوگا بیٹوں کا تو میں نے سوال لیا پوتوں کا کیا ہوگا میرے نواسوں کا کیا ہوگا بیٹیوں کو تو سوال لیا میں نے اس لیے تین طریقہ یاد رکھیں جلدی سے سننی کیے نمبر ایک جس وقت میں انسان جس وقت میں انسان دوسرے کے لیے کوئی بڑی قربانی دیتا ہے اس وقت تو اس کی تقدیر بن جاتی تقدیر بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ دوسرے کے لیے کوئی بڑی قربانی دیتی اب بڑی قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی گردن کاٹی ہیں آپ اپنا بستر اپنا لہاف اپنا کھانا دے کر خود بھوکے رہ جائیے یہ ایک بڑی قربانی ہے آپ دیکھو دوسروں کے لیے کچھ کر ڈالیے کبھی آپ کا آرام کرنے کا جی چاہتا مگر نہیں ان کو صلاح دیجئے اور یہی نہیں آپ اگر اپنے گھر میں گھر کے کسی فرد کو بھی آپ اس طرح کی قربانی دیں گے اور آپ تقلیت تھوڑی اٹھا لیں گے اللہ آپ کی تقدیر بنا دیں گے اس لیے بیویوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ شوہروں کو ایسا آرام پہنچانے کی کوشش کرو اور شوہروں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں کو ایسا آرام پہنچانے کی کوشش کرو اور اس قسم کی تقدیر اپنی بنوانے کی کوشش کرو امید یہ ہے کہ اللہ آپ کے عمل سے خوش ہو کے تبدیر بدل دیں گے ایک بزرگ چھوٹی سی بات ابو عثمان خیلی رحمت اللہ لے تھے وہ کہتے تھے کہ میں ایسی چالو چالو آدمی تھا کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی لیکن اچانت میری زندگی میں تبدیلی آگئی کیوں اس لئے کہ ایک گدہ جا رہا تھا میں نے دیکھا اس کی پیٹ زخمی ہے اب کوئے نوچ نوچ کر کے زخم کھا رہے ہیں گوشت تو کھا رہے ہیں مجھے بڑا رحم آیا میں نے اپنی پگڑی اتاری اپنا کرتا اتارا اتار کر کے اس کو بانگ دیا کوئے اچھی لگی کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تو نے گدہے کو تکلیف سے بچایا تو میں نے تم کو جہنم کی تکلیف اور اس کے دھومے کی تکلیف سے بچانے کا فیصلہ کیا اس لئے اسی دن سے ان کے دل میں مسجدوں کے خیالات آنے لگے تلاوت اچھی لگنے لگی بدربوں کے چہرے اچھے لگنے لگے ایٹومیٹک دل کی قیقیت بدل گی ایٹومیٹک دل کی کیپیٹ بدل گی اب وقت نے ایک مثال دے دیا کہ دنیا بھی بن جاتی ہے دین بھی بن جاتا دین بھی بن جاتا تو ایک کام ہے کیا بھائی اپنے آرام کی قربانی دوسرے کے لیے کوئی قربانی دو پیسے کی قربانی آرام کی قربانی عزت کی قربانی جنید بغدادی نے ایک سید خاندان کے ایک فرد کی عزت کے لیے قربانی دی پورے مجمع عام میں اللہ نے اسی وقت اعلان کر دیا ان کے کام میں الہم کیا کہ اے جنید تو نے میرے نبی کے خاندان کے ایک انسان کے لیے تو نے چھوٹا بن کر کے دکھا دیا اور قربانی دے دی اپنی عزت چھوٹی بنا لی تو میں نے پوری دنیا رہتی دنیا تک کے لیے تیری عزت کی بلندی کا فیصلہ کر دیا اور وہ آدمی تو دنیا سے چلا گیا لیکن جنید بغدادی کا آدھ بھی اسٹیجوں پر بھی نام ہے بخاری شریف کی شرحوں میں بھی نام ہے اور اولیاء کی خانقہوں میں بھی نام ہے اور اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن لولو و مرجان کے ممبروں پر بھی سرے فیرست نظر آئے گی تقدیریں بدل جاتی ایک چیز ابھی ہوئی تین چیزیں ہے کل دوسری چیز جس سے تقدیر بدل جاتی ہے وہ ہے کسی اہم موقع پر اہم موقع پر اللہ کے نام کی عظمت کر لینا کسی اہم موقع پر اللہ کے نام اللہ کے کام کی اللہ کی ذات و صفات کی تعظیم کر کے دکھا دینا کیا اہم موقع ہے جیسے شادی کے موقع پر بڑا مشکل ہے آپ کے لیے کوئی کام غلط ہونا چاہتا ہے لیکن آپ روک نہیں سکتے آپ نمازی ہیں لیکن پھر بھی اس موقع پر آپ درہا سا مجاہدہ کر کے آپ درہا سا نفس کے خلاف کر کے اللہ کے حکم کو درہا اوپر کر دیجئے بھاری کر کے دیکھا دیجئے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کی بنیاد پر آپ کی تقدیر بدل دے جیسے بشرے ہاپی نے بسم اللہ کا قاضل ان کو ملا تھا کہاں نالی میں نالی میں وہ شرابی تھے شراب پینے جا رہے تھے لیکن نالی میں قابض ملا تو وہاں سے ان کو قابض کو اٹھایا دھویا خوشبو لگایا اوپر رکھ دیا وہ کہتے ہیں اسی ٹائم میں کان میں آواد آتی ابشر یا بشر یا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کرنے والا کہہ رہا ہے ابشر یا بشر تیب تیسمی فتیب نا ورفع تیسمی فرفع نا تم نے میرا نام دھو کے ساتھ کیا تو میں نے تیرا دل دھو کے ساتھ کیا تُو نے میرا نام اوپر رکھا تو میں نے تیری شان اوپر کر دی اور اس کے بعد بشرے ہاپی ایسی شان کے بدرگ ہو گئے کہ جس راستے سے یہ مسجد کو جاتے تھے کبھی پوری زندگی پرندے ان کے راستے میں گندہ نہیں کرتے تھے اللہ نے مناظر دیا تھا ان کے انتقال کے بعد پھر اس راستے میں گندہ کی نظر آئی ایسے کئی واقعات اور دیسری چیز جس سے تقدیر بڑھتی ہیں وہ ہے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء رو رو کہ اللہ سے عیسیٰ لپٹ جاؤ لپٹ جاؤ ماں کو نہیں صرف بچہ کیسا لپٹ جاتا ہے دودھ کے لئے بچہ بسکٹ کے لئے لپٹ جاتا ہے تو تم بھی لپٹ جاؤ کبھی صدقہ دے کر کے صدقہ یہاں دو اور یہاں آکے دعا مانگو وہاں سجدے تلاوت کرو پھر دعا مانگو دو رکر صلاة الحاجت پڑھو